ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کیوبے کی پریمیر نے کورونا وارث کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں کا اعلان کر دیا کیوبے کی سکولز دفاتر اور غیر ضروری کاروبار گیارہ جنوری تک بند رہیں گے خواتین کی سمگلنگ کے الزام میں کنیڈا کے فیشن مغل پیٹر نائی گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا پیٹر نائی گارڈ کنیڈا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہے کنیڈین حکومت نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوازری بہتر کر دی اب سیاحت اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے گا کنیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چال لاکھ پچھتر ہزار دو سو چودہ ہو گئی جبکہ حلاقتوں کی تعداد تیرہ ہزار چھے سو انسٹھ تک جا پہنچی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد سات کروڑ ارتیس لاکھ بیالیس ہزار نو سو پچی آسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حلاقتیں سولہ لاکھ بیالیس ہزار چار سو انتالیس ہو گئی صدر ٹرم کی بجوار ریپبلیکنز کے سینیا سانیٹر نے نو منتخب صدر جو بارڈن کو مبارک بات دے دی مچ میں کانل کہتے ہیں جو بارڈن سینٹ کا ایک جانا پہچانا نام ہے نو منتخب امریکی صدر جو بارڈن نے ہم جنس پرس پیٹ بڑا جج کو وزیر ٹرانسپورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا بڑا جج آئندہ سب سے کم عمر وزیر کہنائیں گے امریکی موڈل کا علی جنر دنیا کی سب سے زیادہ کمانے والی شخصیت بن گئی امریکی موڈل نے انسٹھ کروڑ ڈالر روان سال کمائی کی ہے ونڈر ویمن برج خلیفہ پہنچ گئیں ونڈر ویمن کا دوسرا حصہ یعنی ونڈر ویمن انیس سو چوراسی دنیا بھر میں سترہ دسمبر کو ریلیس کیا جائے گا ہیڈنائز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کیوبے کے پریمیر کا کہنا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی دوسری لہر پر کابو پانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے جبکہ سال نو کا آغاز ہسپتالوں میں بغیر کسی داخلے کے شروع کرنا چاہتے ہیں مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پھیلاؤں کو رکھنے میں مدد کے لیے کیوبے کے سکول، دفاتر اور غیر ضروری کاروبار 11 جنوری تک بند رہیں گے کیوبے کے پریمیر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکھنے کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا صوبہ کرسمس بریک کو کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے نئی پابندیوں کا اعلان کیوبے کے پریمیر، وزیر زہد اور پبلک ہیلڈ ڈیریکٹر نے بندیوں سے گروسری سٹورز، فارمسیز اور بینک مستثنہ ہوں گے کیوبے کے پریمیر نے آؤٹڈور کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افضائی کی کیوبے کے پریمیر کا کہنا تھا کہ ہم کرونا وائرس کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے جبکہ اسپتالوں میں سالے نو کا آغاز اسپتالوں میں بغیر کسی داخلے کے شروع کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کے فیشن مغل پیٹر نائی گارڈ کو جنسی مقاصد کے لیے خواتین اور کمسن لڑکیوں کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے فیشن مغل پیٹر نائی گارڈ کو جنسی مقاصد کے لیے خواتین اور کمسن لڑکیوں کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا فیشن مغل پیٹر نائی گارڈ کو امریکہ کی درخواست پر کینیڈا کے منی ٹوبا سے گریفتار کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیٹر نائی گارڈ پر الزام ہے کہ وہ 1995 سے امریکہ کینیڈا اور بہاماس میں اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے خواتین کا ریکٹ چلاتا تھا واضح ہے کہ مغلبوسات کی کمپنی کی بدولت پیٹر نائی گارڈ کینیڈا کے امیر ترین افراد میں سے ایک تھا کنیڈین حکومت نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی کورونا وائرس کی وجہ سے کنیڈا نے سفری پابندیاں آئیت کر رکھی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کورونا وائرس کے پیش نظر کنیڈا نے اپنے ملک کے شہریوں کو پاکستان جانے سے مطالق ایڈوائزری سخت کی ہوئی تھی تاہم اب کنیڈا نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی کنیڈا کی جانب سے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری بہتر ہونے سے سیاحت کا حروف ہوگا کنیڈین شہری بہ آسانی پاکستان میں سیاحت کے لیے آ سکیں گے مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں لکھا کہ بے حق خوشی کے ساتھ ایک خوش خبری دینا چاہتا ہوں کنیڈا نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی ہے کوویٹ پابندیاں ختم ہونے کے بعد ٹریول ایڈوائزری مزید بہتر ہو جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اقدام سے پاکستان میں سیاحت اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا تاہم ان کرنے پر کنیڈا کے ہائی کمیشنر کے شکر گزار ہیں کنیڈا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار چھ سو انسٹھ ہو گئی ہیں کیوب ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کنیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کنیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ پچھتر ہزار دو سو چودہ ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار چھ سو انسٹھ ہو گئی ہیں کیوب ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو چھتر ہو گئی جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار پانس سو اکتر تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار تین سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار نا سو بانوے ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں تیرہ سی ہزار تین سو ستائیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سان سو چوالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں تین تالیس ہزار چار سو تیرے سٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ سو اٹھ سٹھ ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ تین تیس کلور سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ گیارہ ہزار تہتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ اٹھ ستاکھ بیالیس ہزار نانسو پچھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سولہ لاکھ بیالیس ہزار چار سو انتالیس ہو گئی جبکہ پانچ کروڑ اٹھارہ لاکھ بیانتالیس ہزار تین سو چونسٹھ کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ گیارہ ہزار تہتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموی تعداد ایک کروڑ اکتر لاکھ تین تالیس ہزار نو سو بیالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چوالیس ہزار ایک سو تیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ننانوے لاکھ بتیس ہزار نو سو آٹھ ہو گئی کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو چوان زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کروڑا مریضوں کی تعداد انتر لاکھ چوہتر ہزار دو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے کروڑا وائرس سے روس میں کل امواد سنتالیس ہزار نو سو اٹھاٹھ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ستائیس لاکھ سات ہزار نو سو پینتالیس ہو چکی ہے فرانس میں کروڑا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد انسٹھ ہزار بہتر ہو چکی ہے جہاں اس کے اب تک کل کیسز تیس لاکھ اکیانوے ہزار چار سو سنتالیس رپورٹ ہوئے ہیں اٹھلی میں کروڑا وائرس سے کل امواد کی تعداد پینسٹھ ہزار آٹھ سو ستاون ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز اٹھارہ لاکھ ستر ہزار پانچ سو چھے اتر ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں اکتیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل امواد چھے ہزار اناتر رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو پچھپن تک جا پہنچی ہے صدر ٹرم کی بجاہ ریپبلیکنز کے سینئر سینیٹر مچ میک کونیل نے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ نومنتخب صدر سے مل کر کام کرنے پر بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرم کی پارٹی کے سینئر لیڈر سینیٹر مچ میک کونیل نے کہا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن سینیٹ کا ایک جانہ پہچانہ نام ہے انہوں نے کئی سال تک عوام کے خدمت کی ہے انہوں نے اس موقع پر نائب صدر منتخب ہونے پر کاملہ ہیریس کو بھی مبارک بات پیش کی نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے میک کونیل کے ساتھ گفتگو میں ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی ہیں واضح رہے کہ امریکہ کے رمہ صدارتی انتخابات کو ٹرم نے متنازع قرار دینے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے دھانلی سمیت متعدد دعوے کیے تاکہ جو بائیڈن کی بات اور صدر پتہ کو شکست میں بدلا جا سکے انہوں نے امریکی عدالتوں میں بھی درخواستیں دائر کی جو مسترد کر دی گئیں یہ امر قابل ذکر ہے کہ صدر ٹرم نے انتخابات سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ صدارتی انتخابات نہ چیت پائے تو یہ فراڈ الیکشن ہوں گے امریکہ کے نو منتخاب صدر جو بائیڈن نے صدارت امیدوار کے خواہشمن پیٹ بڑا جج کو وزیر ٹرانسپورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے پیٹ بڑا جج ساؤت بینڈ اور انڈیانا کے سابق میئر بھی رہ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے نو منتخاب صدر جو بائیڈن نے پیٹ بڑا جج کو وزیر ٹرانسپورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا پیٹ، بڑا جج، ساؤتھ بینڈ اور انڈیانا کے سابق میر رہ چکے ہیں اور کابینہ میں جگہ بنانے والے سب سے کم عمر وزیر ہوں گے جبکہ سینٹ نے منظوری دی تو بڑا جج پہلے ہم جنس پرست وزیر ہوں گے جو بائیڈن نے 38 سالہ پیٹ بڑا جج سے مطالق کہا کہ وہ ایک محبے وطن اور مسائل حل کرنے والے انسان ہے اس لیے انہیں کئی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ کے لیے مندخب کیا ہے سوشل میڈیا سٹار، بزنس وومن اور موڈل کائلی جنر روان سال دنیا میں سب سے زیادہ کمائی حاصل کرنے والی شخصیت بن گئیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سوشل میڈیا سٹار، بزنس وومن اور موڈل کائلی جنر روان سال دنیا میں سب سے زیادہ کمائی حاصل کرنے والی شخصیت بن گئیں حال ہی میں امریکی جریدے فاربز کی جانب سے رمہ سال 2020 کی دنیا میں سب سے زیادہ کمائی حاصل کرنے والی شخصیات کی فہرز جاری کی گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ کمائی حاصل کرنے والی شخصیات کی فہرز میں امریکی موڈل اور سوشل میڈیا اسٹار کائلی جینس پہلے نمبر پر آئی ہیں جنہوں نے رمہ سال 69 کروڑ ڈالر کمائی حاصل کی فاربز کی جانب سے جاری اس فیرس میں دوسرے نمبر پر امریکی اداکار کامبے ویسٹ ہیں جنہوں نے روہ سال سترہ کروڑ ڈالرز کمائی کی ہیں علاوہ عزی فیرس میں تیسرے نمبر پر ٹینس سٹار روجر فیڈرز ہیں جنہوں نے سال دس کروڑ ڈالر کمائی کی ہیں دنیا کی طویل ترین امارت برج خلیفہ ونڈر ویمن کے رنگوں سے سچ گئی برج خلیفہ پر ونڈر ویمن کے ٹریلر کی جھلکیاں پیش کی گئیں متحدہ عرب امارات میں واقعہ دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ ہالی ورڈ فیلم ونڈر ویمن کے رنگوں اور روشنیوں سے سچ گئی برج خلیفہ پر پہلے ونڈر ویمن کی جھلکی تصاویر اور پھر اس کی آنے والی فیلم کی جھلکیاں دکھائی گئیں ونڈر ویمن کا دوسرا حصہ یعنی ونڈر ویمن 1984 دنیا بھر میں 17 دسمبر کو ریلیس کیا جائے گا تاہم امریکہ میں اسے کرسمس کے روز 25 دسمبر کو تھیٹرز اور ایچ بی او میکس پر ریلیس کیا جائے گا ونڈر ویمن 1984 کو رما برس جون میں ریلیس کیا جانا تھا تاہم کوویڈ 19 اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سینما گھر بند ہونے کے باعث اسے ریلیس نہ کیا جا سکا اس کی پہلی فیلم ونڈر ویمن سن 2017 میں سامنے آئی تھی جو جنگ عظیم اول کے زمانے کی تھی فیلم میں ڈیانا وہ اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہوتا ہے جس کے بعد وہ دنیا کو بچانے والے افراد کی پہلی صف میں جا کھڑی ہوتی ہے اور اپنی صلاحیتوں سے سب کو دنگ کر دیتی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی